موسیقی اس لیے کہ حوالے تو ہمیں آرڈی بہت سر یاد ہیں صرف ایک حوالہ میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں اور آپ گوھر سے سنیے گا یہ اہد جدید میں سے فلپی کی کلیسیا کے نام پلوس رسول کی طرف سے یعنی خدا کی طرف سے پلوس رسول پر جو الہام ہوا اس الہام کی روح میں لکھے ہوئے اس خط کے دوسرے باب کی نو آیت سے اور یہ بات خداوند یسو مسیح سے مطالق ہے یہ بات کلمت اللہ کی بابت ہے یہ بات روح اللہ کی بابت ہے یہ بات جیزس کے بارے میں ہے یہ بات یہوشوا کے بارے میں ہے یہ بات اس کے بارے میں ہے جس کو بہت سر لوگ عیسیٰ المسیح کہتے ہیں حضور المسیح کہتے ہیں میں مسیح ابن مریم کہتے ہیں میں ان کی بابت یہاں پر کہنا چاہتا ہوں اس آیت میں یوں لکھا ہوا ہے اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے عالی ہے تاکہ یسو کے نام پر ہر ایک گھٹنا جکے خوا آسمانیوں کا ہو خوا زمینیوں کا خوا ان کا جو زمین کے نیچے ہے اور خدا باب کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسو مسیح خداوند ہے آمین میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں میرے پاس مختلف مذاہد کی کتب موجود ہے یہاں نہیں لیکن میرے گھر پہ میرے پاس بائبل مقدس موجود ہے اور میں عام طور پر سیکھنے والا ایک طالب علم ہوں اور بحثیت ایک طالب علم کے جب میں مختلف ایمان کے ہی راؤں کی بات کرتا ہوں یا مذہبی رہنماؤں کی بات کرتا ہوں یا بانیان مذاہب کی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں اور وہ بات بڑی اہم ہے اور گور طلب ہے آپ مجھے یہ بتائیں کیا اس دنیا میں کوئی ہے یسو کے علاوہ جس کی پیدائش کے تعلق سے حضرت آدم کے وقت سے پیشنگویاں اور نبوتیں ہوئی ہوں کوئی ہے جس کی پوری حیات پوری صیرت کے بارے میں پیشنگویاں اور نبوتیں ہوئی ہوں کیا کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں نبیوں اور پیغمبروں نے نبوتیں کی ہیں کیا کوئی ایسی شخصیت ہے جس نے فضا میں ہاتھ بلند کر کے کہا ہو کوئی ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے کیا کوئی ہے جو بے عیب خدا کا برہ ہو کیا کوئی ہے جو صرف روح القدس کی قدرت سے صرف عورت سے پیدا ہوا ہو بین مرد کے روح القدس کی تحریک اور روح القدس کی قدرت سے کیا کوئی ہے جس نے طوفان کو روک دیا موسم کو حکم کر کے کہ تلاتم خیز موجیں گلیل کی جھیل پر موقوف ہو جائیں کون ہے جس نے ان لوگوں کو جن کو دور ہی سے ایمان کی بنا پر شفا دے دی کون ہے جس نے چار چار دن کے مردوں کو زندہ کیا کون ہے جس نے میری اور آپ کی نجات کے لیے اپنی جان صلیب کلوری پر قربان کی کون ہے میرے بھائی میری بہین جس نے میرے اور تیرے گناہوں کے لیے اپنا لہو صلیب کلوری پر بہا دیا تیرے گناہوں کا عوضی کون ہے جہنم کی آگ سے بچانے والا کون ہے تجھے فردوس بری میں پہنچانے والا کون ہے کنگال تجھے گھورے سے نکالنے والا کون ہے جان لے اور وہ صرف اور صرف خداوند یسو مسیح ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور پھر یہی نہیں کہ وہ مر گیا بلکہ کتاب مقدس کی نبوتوں کے مطابق وہ مرا اور اس کے بعد وہ مرا ہی نہیں رہا بلکہ وہ جی اٹھا اور کتاب مقدس میں اس کی بڑی خوبصورت گوائیاں ہیں اور نبوتیں ہیں اور پیشنگوئیاں ہیں وہ کتاب مقدس کے مطابق با مطابق پہلا کرنٹیوں پندرہ باب اور اس کی چار آیت کے مطابق لکھا ہے اور کتاب مقدس کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھا وہ زندہ ہے اور مقاشفہ کی کتاب میں یوہنہ عارف کو متعرف کرواتے ہوئے خداون یسو مسیح یہ فرماتے ہیں میں اول اور آخر ہوں میں ابتدا اور انتہا ہوں میں الفہ اور اومیگا ہوں میں مر گیا تھا اور زندہ ہوا ہوں اور عبدالعباد زندہ رہوں گا میرے بھائی میری بہین یہ تو بتا کہ اس طرح کا دعویٰ اس دنیا میں کون ہے جس نے کیا ہے کون ہے جس نے کہا رہ حق اور زندگی میں ہوں اور میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باب کے پاس نہیں آتا کون ہے جس کی بابت یہ لکھا ہوا ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام ہی نہیں بکشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نے جات پائے وہ کون ہے جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسو مسیح خداون ہے وہ کون ہے جو اپنا تخت عدادت لگائے گا اور کون میں اور امتیں اس کے سامنے حاضر ہوں گی اور پھر وہ ان کو وہاں پر فیصلہ دے گا کون ہے جو بادلوں پر میری اور آپ کی نجات کی امید بن کر آ رہا سوچئے میرے بھائی میری بہین اس واحد شخصیت کے علاوہ جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسو مسیح خداون ہے اس کے علاوہ اور کون سے شخصیت ہے جس کی بابت میں اتنی باتیں دیکھتا ہوں اور میرے عزیز بھائی اور میری بہین کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ جس نے ہمارے گناہوں کا دام اپنے لہو سے چکایا ہے جس نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی ہے جو راہ حق اور زندگی ہے جو آنے والا ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہے جو خداونوں کا خداون اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو رول قدس کی قدرت سے پیدا ہوا اس کے علاوہ کون سی ایسی شخصیت ہے اس دنیا میں جس کو میں کہوں کہ میرا سٹار ہے کوئی ہے یسو کے مقابلے میں کوئی ہے جس کو میں ایک طرف رکھوں اور دوسری طرف یسو کو رکھوں اور میں کہوں کہ ان میں کوئی فرق نہیں دنیا میں کوئی اور ایسی شخصیت نہیں ہے میرے عزیز بھائی اور میری بہن اس لیے میں تجھے آج اس پیغام کے اختتام پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں تیرا کوئی اور سٹار نہیں ہے تیرا کوئی اور ہیرو نہیں ہے ابلیس کی بات مان کر اس کے پیچھے نہ لگ ابلیس چاہتا ہے کہ تُو یسو کو اپنا ہیرو نہ مانے یسو کو اپنا سٹار نہ مانے ابلیس چاہتا ہے کہ تُم اس کے پیچھے چلو لیکن میں تجھے بتانا چاہتا ہوں میرا اور تیرا سٹار یسو ہے بھول جائے ان باتوں کو جو ماضی رفتہ میں ہم استعمال کرتے رہے اور کہتے رہے ہیں بھول جائے ان باتوں کو اور آج سے یہ کہیے خداون میں تیرا تیرے حضور اقرار کرتا اور کرتی ہوں کہ میں نے تجھے اپنا سٹار نہیں مانا میں نے دنیاوی علوم کو اپنایا تُو مجھے معاف فرما اور پھر خداون یسو مسیح کے سپرد اپنے آپ کو کیجئے کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہے گا آج کے بعد آپ بھی کہے میرا سٹار یسو ہے اور اگر کوئی آگ سے پوچھے بھی تو آپ یہی جواب دیں میرا سٹار یسو ہے اس کے علاوہ کوئی اور سٹار نہیں ہے آپ بعد میں یہ بہانہ نہیں بنائیے گا ہاں یسو تو اپنی جگہ پر سٹار ہے ہی لیکن ہم تو ویسے دنیاوی پہلو کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں نو 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 کوئی بہانہ ایکسپٹیبل نہیں ہے کوئی بہانہ ایکسپٹیبل نہیں ہے شیطان آپ کو یہ سہارے دیتا ہے جو جھوٹے ہیں آج کے بعد یسو کو اپنی زندگی کا دنیاوی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی حال اور مستقبل کے لیے اپنا سٹار بنا لے تاکہ وہ ہماری زندگی میں آئے ہمارے خاندانوں میں آئے اور اس کا نور ہماری زندگیوں میں چمکے کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں جہاں کہیں آپ بیٹھے ہیں اپنے سروں کو جھکا لیں اپنی آنکھیں بند کریں میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں میں کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کروں گا میں انتہائی مختصر سی دعا کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں آپ یوں سمجھیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کر رہا ہوں قادر مطلق خدا میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے کلام کے لیے جو واقعی ہماری قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے اس کلام مقدس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہیرو ہمارا سٹار ہمارا رول مادل اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے اور صرف یسو ہے پاس اے خدا ماضی میں جہاں ہم مختف سٹارز کو اپنا ہیرو مانتے رہے ہمارے اس گناہ کو ہمیں معاف فرما اور آج کے بعد ہماری زبان پر ہمارے خیال میں ہمارے دل میں صرف اور صرف یسو ہمارا سٹار رہے ہماری سوچوں کو بدل اور یسو کے نام سے ابلیس کی تاثیروں کو ہماری زندگی اور ہمارے خاندان سے ہمیشہ کے لیے دور فرما خداون یسو مسیح کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں آمین تینک یو وری مچ گاد بلیس یو اور میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارا پروگرام چراغیرہ گواہی ٹیلی ویجن سے سن رہے ہیں میری دعا ہے خداون آپ کو برکت دے دیکھتے رہیے پروگرام چراغیرہ سرف گواہی ٹیلی ویجن پر چراغیرہ زندگی